ستارے جمی پر انڈیا ورسج بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے چیننے پہنچی انڈین کرکٹ ٹیم بھارتی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ سے پہلے گروار راج چیننے ائرپورٹ پہنچ گئی بھارتی سٹار کھلاڈی جسپریت بمراہ رسپپنس اور کیل راہل کو ائرپورٹ بس ٹیم میں چڑھتے ہوئے دیکھا گیا بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ دو میچوں کی سریز انیس ستمبر چیننے کیم چندپرنبم اسٹرینڈیم میں شروع ہوگی اس بھی دوسرا لاغ سپورٹ کیم ستائیس ستمبر کو کانپور میں شروع ہوگا اپنے پہلے ٹیسٹ اسائنمنٹ میں ہیڈ کوچ گوتم گمبیر سریز جیت کر حاصل کرنے کے لیے اتصاب ہوگئے آپ کو بتا دے روحی سرما ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کرنا جاری لکھیں نے تیج گیندباز آکاش دیب اور یرز دیال کو پہلی بار ٹیم میں سامل کیا گیا ہے جبکی تیج تراج وکٹ کیپر بلے باز لیسپ پنت دسمبر دوزار بائیس میں اپنی جان لیوا دنگرنا کے بعد پہلی بار ٹیسٹ کرکٹ میں لوٹے ہیں اُلے کھن یہ ہے کہ ویراج کولی بھی اس سال جنوری میں دکسن افریقہ کے دورے کے دوران بھارت کے لیے کھیلنے کے بعد پہلی بار ٹیسٹ فورمیٹ میں واپس वہے اپنے بیٹے آکائے کے جنم کے کارن انگلینڈ کے خلاب بھارت کی گھرے لو ٹیسٹ سریز سے چھو گئے تھے उس کے بعد سیوہے ٹی ٹوونٹی ویسپپ سری لنکا دورے میں میراسکاری جنک پردرسن کر چکے ہیں اور اب اپنے ساندار فورم کو واپس پانے کے لیے لوٹے ہیں ٹی ٹوونٹی ویسپپ نے بھارت کے پراجید رہنے کے دوران میراٹ نے ٹورنمنٹ سا سماپن 18.87 کی اوسط سے 8 میچوں میں 151 رن بنا کر کیا سری لنکا کے خلاب بھارت کی ٹو پوائنٹ کی آشچاری جنک ایک دیوشیے سری لنکا کی ہار کے دوران ویرات باقی بلے باجوں کی طرح اسپینر کے سامنے بے بس نظر آئے تین ایک دیوشیے میچوں میں ویرات کولی نے 19.33 کی اوسط کے ساتھ کیول 58 رن ہی بنا سکے تھے چوٹ کے کارن انگلینڈ ٹیسٹ سے لنکا کی بھاگے سے باہر رہنے کے بعد راہل نے بھی ٹیسٹ سیٹ اپ میں اپنی واپسی کی ہے راہل کے ساتھ جسپلیت بھمرا بھی اس سال کی شروعات میں تقسین افریقہ کے خلاب ٹی ٹونٹی ویسو کپ فائنل میں میچ جیتنے کے بعد پہلی بار بھارتی ٹیم میں لوٹے ہیں روی چندر اسوین رویندر جڑے جا اکسر پٹیل اور کلدی پیادو کی اسپین چوکڑی برقرار ہے بلے اور گین دونوں سے مدد کرے گی بھمرا محمد سیراج اور یستیال بھارت کی تیج گینواجی لائن اپ میں ہیں اسے لیچ آپ کو بتا دے کی پاکستان کو روننے والی بنگلہ دیش کے کپتان نے بھارت کو چیتاونی دیتے ہوئے یہ کہا ہے پاکستان کو ہرانے کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم بھارت جیسی ٹیم کے ساتھ ہر حال میں لڑنے کے لیے تیار ہے پاکستان جیسی ٹیم کو بنگلہ دیش کی ٹیم ہرا سکتی ہے تو انڈیا جیسی ٹیم کو ہرانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ہم ہر حال میں عرد کی کرکٹ ٹیم سے ہر حال میں یہ سیریج بنگلہ دیش اپنے نام کرنے جا رہا ہے آپ کو بتا دے بھارت اور بنگلہ دیش کے بیج دو ٹیسٹ میچ کی سیریج کھیلی جانی ہے سیریج کا پہلا مقابلہ انیس ستمبر سے شروع ہوگا جو تیس ستمبر تک چلے گا یہ ہے مقابلہ کننے میں کھیلا جائے گا اس کے بعد دوسرا مقابلہ ستائیس ستمبر سے شروع ہوگا اور جو ایک اکٹوبر تک چلے گا یہ ہے مقابلہ کانپور میں کھیلا جائے گا تو سکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور کٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور ملتے آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے